کوریا الزلے میں جہاں ساشکی ویبھاگ کی عدکاریوں کے رہنے کے لیے اس سرم سبیتھائی اکتب حبنوں کا انتظام زرغاری خرچ سے کیا جاتا ہے وہیں دوسری طرف جلسن سادن ویبھاگ کے کرمچاریوں کے لیے نردارت مکان کی استطحیق جر جر ہو چکی ہے ایسے درجنوں شاصل کے کرمچاریوں کے مکان ہیں جو کہ اس طرح جر جر ہو چکے ہیں مکانوں میں رہنے کو مجبور ہیں اور ان مکانوں میں چھت میں کئی جگہ دلارے پڑ چکی ہیں تو کئی جگہ پر سیمنٹ نہیں چکے رہا ہے اس ویشے میں بھاگ کے عدکاریوں کو سوچنا دے دی جا چکی ہے پر انتو آج تک کوئی بھی نراخرن نے نکلا ہمارے کورٹر کا رون کا بہت جر جر ہو چکا ہے کسی ٹائم بھی خطرہ بنا رہتا ہے ہم لوگ سونے میں در لگتا ہے کبھی بھی اوپر سے چھجا تکڑا گرتا ہے ہم لوگ کے جو گھر ہے وہ پورا مطلب ٹوٹ پھوٹ گیا ہے پورا اوپر سے اکھرتا ہے گرتا ہے رات میں ڈر بنے رہتا ہے کبھی گکم گکم پا جائے گا کبھی پتہ تھوڑی نہ ہاں بھی یہ خراب مطلب یہ گھر اتنا خراب ہے جر جر پنا پڑا ہے کبھی بھی کچھ بھی ہوتے رہتا ہے کبھی ساں پیچھی گوز جاتا ہے کبھی کچھ بھی ہو گوز جاتا ہے ہم لوگ بہت پارشان رہتے ہیں ہم لوگ اپنے امساب سنیراکار کر ہیں اور بیبھاگوالوں کو ہم لوگ چانتا ہے دے چکے ہیں لیکن کسی پرگار کوئی کاروائی نہیں کر رہے ہیں ہم آپ کا گھر سب ٹوٹا ہے کبھی بھی گر جائے گا سیرور میں تو ٹوٹا لاغ جائے گا اس میں ہمارا یہی کہنا ہے کہ مرمت ہو جائے گا مرمت ہو جائے گا